پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعتوں کی تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہاں پر منارے پاکستان کے سامنے گریٹر اقبال پاک میں اتوار کو جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس وقت یہاں پر اگر دیکھا جائے تو تیاریاں جلسے کی جاری ہیں کرسیاں یہاں پر لگائی جا چکی ہیں پنڈال کے اندر اور لگائی جا رہی ہیں سامنے منارے پاکستان کے ساتھ وہاں پر سٹیج شیٹ کیا جا رہا ہے اس کے انتظامات کیا جا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں ان کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں لاہور کی انتظامیاں جو ہے اس کے حوالے سے مقامی ذرائع بلاک پر یہ خبر نشر کی گئی کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو یہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ہم نے اس حوالے سے ان سے تصدیق کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں افیشلی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ملا ہے اب تک لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ انتظامیاں نے پی ڈی ایم کو یہاں پر جلسہ کرنے سے روکنے کی کوشش اب تک کی ہے کیونکہ یہاں پر جو انتظامات جاری ہیں وہ کیا جا رہے ہیں پولیس کی کچھ نفری جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آئی جو کہ اقبال پاک کے اندرگرد موجود ہے لیکن پولیس کی طرف سے ابھی تک یہاں پر پی ڈی ایم کے کارکنان کو انتظامات کرنے سے نہیں روکا گیا ہے کرسیاں لگائی جا رہی ہیں لائٹنگ کا بندوبست کیا جا چکا ہے پینفلیکسز جو ہیں وہ یہاں پر لگائی جا رہے ہیں اسی طرح جو مختلف سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں ان کے جو رہنماں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو پنجاب کی صدر ہیں رانہ سناؤلہ وہ اب سے کچھ لے قبل یہاں پر موجود تھے اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری وہ بھی یہاں پر موجود تھے لیکن جب رانہ سناؤلہ اور ان کے ساتھ دیگر قائدین یہاں پر آئے تو یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں نے ماسک نہیں پینے ہوئے تھے مریم اورنگ زیب جو نون لیگ کی ترجمان ہیں انہوں نے ماسک پینا ہوا تھا لیکن ان کے ساتھ موجود جو دیگر رانوما تھے وہ ماسک پینے ہوئے نظر نہیں آئے اسی طرح پنڈال میں موجود جو باقی لوگ ہیں ان میں بھی زیادہ تر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ماسک نہیں پینے ہوئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی زیادہ خیال نہیں رکھا جا رہا جو پیغامات کارکنان کو جماعت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس میں بھی یہ ہدایت درج کی گئی ہے کہ آپ ماسک پہن کر جلسے میں شرکت کریں اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا کل جب لوگ جلسے میں شرکت کرتے ہیں تو کرونا کی ایس او پیز کی اوپر کس قدر عمل درامت جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری بھی اب سے کچھ دیر بعد اس جگہ کا دورہ کریں گے ان کی جماعت کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے پاکستان مسلمی نواز کی نائب صدر مریم نواز جو ہیں وہ گزشتہ کچھ روز سے کافی مترک تھی ایک روز قبل بھی انہوں نے ایک بڑی ریلی کی جس میں وہ لاہور میں مختلف مقامات پر گئیں اور ان کے مطابق انہوں نے لاہور کے لوگوں کو تیرہ دسمبر کے منار پاکستان کے جلسے میں شرکت کے لیے دعوت دی لیکن جو لاہور کی انتظامیہ ہے وہ بھی کافی مترک نظر آئی جو کارکنان تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے ان کے خلاف مقدمات درست کیے گئے ریلیوں میں حصہ لینے کیلئے اس کے علاوہ مریم نواز نے لاہور کے مشہور لکشمی چوک میں بٹ کڑائی کے اوپر کھانا کھایا جب ایک روز قبل وہ ریلی کے ساتھ نکلی تھی تو اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے بٹ کڑائی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس سے پہلے جو اس قسم کے جلسوں کو ساؤنڈ سسٹم مہیا کرتے ہیں فرام کرتے ہیں دی جے بٹ وہ پی ڈی ایم کے گزشتہ جلسوں میں بھی ساؤنڈ سسٹم مہیا کرتے رہے ہیں اور اس طفح بھی ان کا ارادہ تھا کہ وہ کریں گے لیکن اس سے قبل ہی پولیس کی طرف سے انہیں گرفتار کیا گیا ایک روز وہ حوالات میں رہے اور اس کے بعد اگلے روز عدالت کی طرف سے انہیں زمانت پر رہا کیا گیا لیکن دی جے بٹ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں پولیس کی عراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اب اگر یہاں پر دیکھیں جو ساؤنڈ سسٹم لگایا جا رہا ہے تو وہاں پر دی جے بٹ یا ان کی کمپنی کے لوگ نظر نہیں آ رہے لیکن ساؤنڈ سسٹم یہاں پر ابھی بھی لگایا جا رہے ہیں جو الہور کی انتظامیاں ہیں اس کی طرف سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اجازت نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ایک تو کرونا کی صورتحال کافی خراب ہے اور دوسرا جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان میں کافی لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اس حوالے سے کافی تریٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس لیے پی ڈی ایم کو اس جگہ پر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے کیا اس کو اس جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اگر نہیں دی جاتی تو اس صورت میں ان کا لاحے عمل کیا ہوگا کیا وہ اس کے باہر جلسہ کریں گے یا کہاں جلسہ کریں گے اور اس میں کتنے لوگ شریک ہو پائیں گے